موسیقی ہم نے انہوں نے پورٹ کیا ہم نے فگر گورمنٹ کا اپنا نہیں تھا مگر نسیم دیکھیں یہاں تک اتنے سارے گیٹس آج بھی ہیں کروسنگ ایسی ہیں جہاں گیٹس نہیں ہیں میں آپ کا دھیان لے جاؤں گا کہ اگر یہ محکمہ آج کا تو نہیں ہے نا جب سے ملک بنا جب سے محکمہ ہے ایک ہی ٹریک ڈالاوا ہے کسی نے توجہ نہیں دی بڑے بڑے وزیر آئے بڑے بڑے نام کے وزیر آئے بڑے بڑی حکومتیں آئی ہیں اس ملک میں جنہوں نے رول کیا ہے نا مگر ٹرین غریب کا وہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ اگر اس میں امیر بیٹھ رہا ہوتا اگر اس میں وہ فیوڈل کلاس بیٹھ رہا ہوتا فیوڈل منٹیلٹی کے لوگ بیٹھ رہا ہوتے کیونکہ ان کے لیے تو جہاز ہے جہاز بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں یا پھر فرس کلاس لیکن عظیم صاحب کا ریسورسز کا پوائنٹ ویلیڈ ہے نہیں میں نہیں مانتا ہے میں اگری نہیں کرتا جو یہاں ڈسکشن ہوا ہے اور جو انہوں نے بیانات دی ہیں ذمہ داروں نے ٹرین کی حالت بہت بری ہے ٹرین کے محکمے کی حالت بہت بری ہے اور اس کی وجوہات ہیں جیسے کہ میں نے بتایا اگر سکول کی حالت اچھی کرنا ہے تو بچے فیوڈلز کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے بچے یہاں پڑھیں تو سکول بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ٹرینے بھی ٹھیک ہو جائیں گی ٹرینوں کا حال جو ہے وہ غریب آدمی جانتا ہے اس سے پوچھیں جب عید پہ سب اپنے گھر جاتے ہیں کراچی سے تو چھتوں پہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں سب چھتوں پہ بچے بیٹھے ہوئے ٹرابل کر رہے ہوتے ہیں تو خیر یہ ایک بدقسمت ہی ہے میں کہوں گا اب بھی جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اکل کے ناپون لینے چاہیے ان کو اس پہ توجہ دینے چاہیے حکومت کا ذمہ دار فون اٹھائے اور اگر بیس گیٹ ہے نا ایک کال پہ گیٹ لگتے ہیں کنسرن مطلب وہ ہوتا ہے نا ایک درد میاں صاحب کا جب مل تھا کہ موٹر وے بنے تو بنا دیا تھا دیکھیں نا وہ ہی تو بول رہا ہوں جو بنانے کی چیز ہوتی ہے جو انٹرس ہوتا ہے جس کا وہ بن جاتا ہے ریل وے گیٹ نہیں لگ سکتے ایک فون کال پہ گیٹ لگتے ہیں چیف منسٹر پنجاب ایک فون کرے اس کے جاننے والے سارے گیٹ لگا دیں گے حکومت پہ پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے ایسا ہے تو آپ سندھ میں کریں نا ہم تو کر رہے ہیں ہم تو کر رہے ہیں آپ انشیٹ کریں کہ وہاں گیٹ نہیں ہے بلکل کریں اور جو یہ بیان دیا گیا کہ ٹرین نے خود نکل کے ٹکر نہیں ماری ایسا بھی ہوا ہے ٹرین گھروں میں بھی گھسی ہے کچھی عبادیوں میں بھی گھسی ہیں ٹرینیں ٹریک سے اتر کے ہوا ہے ایسا مگر اس محکمے کو ٹھیک کریں ٹرین کے حالات ٹھیک کریں غریبوں کا ذریعہ ایسا نبان صاحب آپ اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں میں صرف یہ کہوں گا کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ سینیٹر کو ایک گیٹ لگوا دیں گے یا ایک پی ایم نے ایک گیٹ لگوا دیا جیسے سامنے آئے کہ یہ ایک ریل ایشو ہے دو ہزار انمینڈ کروسنگز ہیں اور اگر آج یہاں پہ یہ حادثہ ہو گیا تو امید ہی ہے کہ لوگ اب تھوڑے محتاط ہوں گے لیکن مجھے خطرہ دوسری جگہوں کا ہے لہٰذا ہم نے حکومت سے یہ کہا ہے کہ آپ فوری طور پر ایک کامپریہنسیف سکیم بنائیں یہ سب ڈوے بل ہے کسی جگہ حکومت خود کر سکتی ہے ریلوے کے پاس دیکھئے اتنی زمین پڑی ہے جس کو اگر یہ آکشن کریں اور ریز کر سکتے ہیں فانڈ جو کہ لوگوں نے قبضہ کی ہوئی ہے اس قبضوں کو خالی کرا کے اتنا فانڈ لے سکتے ہیں کہ سارے گیٹس ہو سکتے ہیں نہ بھی ہو تو پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کریں آپ وہاں کی جو ڈسٹرٹ گورنمنٹ ہے وہاں کی جو لوکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہاں کی جو بزنسز ہیں ان کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں پھر ٹیکنالوجیز ہے سلوشن آج تو اتنے شاندار اور سستے سینٹرز ہیں پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے جی بلکل ہم ان کے ساتھ تیک اپ کریں گے کہ پنجاب کے اندر جتنے انمینٹ ٹریکس ہیں اس کے لیے پالیسی بنائیں گے اس میں ایک احترام کے ساتھ جو میرے وسیم دوست ہیں بھائی ہیں کہ یہ ہمیں پولٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کہ ہر چیز میں ہم وہاں ایک سیاسی فلسفہ لے آئیں اگر یہ اکاؤنٹیبیلٹی ہوگی تو سب سے زیادہ ان کی جماعت کی ہوگی کہ جو سب سے زیادہ اقتدار میں ہے پچھلے آٹھ سال سے بھی اقتدار میں تھی اب بھی اقتدار میں ہے تو یہ بتائیں گے انہوں نے اس کے لیے کیا کیا انہوں نے جو کہا جہاں غریب ہے سوال یہ ہے نا کہ اتنے سالوں سے یہ حکومت میں تھے تو اس کے لیے کیا کیا ہے غریبوں کی سواری آج تو نہیں پیدا ٹائم ہو گیا کلوزنگ کا عظیم آپ یو آپ دے لیسٹ ورڈ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں نہیں نہیں ان کے پاس ٹو تھرڈ بیجورٹی رہی ہے اس ملک میں سب سے زیادہ پاور سب سے زیادہ دودہ پاورٹی ہمارے ساتھ ہی تھے ریلوے کی وزارت مجھے پاس نہیں رہی ہے کبھی ریلوے کی وزارت امکیم کے پاس نہیں رہی ہے یہاں پیپلز پاٹی کے پاس رہی ہے نہیں نہیں فرمایا ان کی باتیں سن کے گیٹ پہ میں بہتیں بات کر رہا ہوں کہ جی سیاسی اس کو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے بالکل ایشوز ہیں ہم مفامت کی بات کرنی چاہیے ہمیں مفامت کی بات کرنی چاہیے اگر آپ مفامت کی بات کر لیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہماری پریزنٹ حکومت ساروں کے ساتھ کر رہی ہے آپ کی ہر سیاسی جماعت کے ساتھ مفامت کر رہی ہے یہ پہلی دفعہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب صدرہ اوز آئے ہیں یا صدر صاحب ہوا اس ٹائم پر رہے گئے ہیں یہ مفامت کی پالیسی بڑی زبر جست ہے وہ پالیسی کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے اور آپ کی ہر سیاسی جماعت کی ریپریزنٹیشن ہے ہم ہرے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اچھا آپ ٹائم ختم ہوگئے ہیں آپ لوگا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا ناظرین ہم اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں آج کا پریزنٹ آسیر ولی زرداری کا پنجاب کا دورہ سب نے کہا خوش آئین ہے اور پریزنٹ بنکر سے باہر نکل کے ملک میں جا رہے ہیں اور ان کو اور جانا چاہیے اگر اس سے ملک کے جو مسائل ہیں اس کی وہ نشاندہ ہی کریں بہرحال ان کا ایک اپنا رول ہے اس کوچے پرسن اور وہ بھی وہ ادا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جہاں تک میاں چننو کی ٹریجری کا تعلق ہے وہ آپ نے سنا کہ پالیمانی جو سیکریٹری ہیں پیپلز پارٹی کے ان کا فرمانا تھا کہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے اور اس پر کوئی ضرورت نہیں کہ اتنا اس پر عوام کو میں نے یہ نہیں کہا جی کیا کہا آپ کا لاس وقت ہے صدر صاحب نے ادھر ضرور کیا ہے باقی ہمارے یہ کٹھے لگے چلیے وہ کہیں کٹھے تو کوئی نہیں کہہ رہا رکھا کریں میری بارے میں انہوں نے اپنی اپنین بدل لیا اور وہ کہہ رہے ہیں وہ اہم چیز ہے لیکن وقت لگے گا گیٹس لگانے میں لیکن ناظرین یہاں پی ایم ایل این نے کمیٹمنٹ کی ہے کہ پنجاب میں یہ پلانٹ بنائیں گے اور جلد بنائیں گے کہ وہاں پنجاب میں جو ریلوے کروسنگز ہیں ان پر گیٹ لگائے جائیں اور ایم کیو ایم کے آپ نے سنا کہ وسیم اختر صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم سندھ میں یہ پلانٹ بنائے گی کہ جو سندھ میں انمین گیٹس ہیں ان کو انمینڈ کروسنگز ان پر گیٹس لگائے جائیں ہم اس چیز کو یہیں ختم نہیں کریں گے ہم ایک مہینے کے بعد اس بات کو پھر اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا ایکشن لیا جو یہاں باتیں کرتے ہیں اس حوالے سے اسی پرماج کا پروگرام ختم کرتے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ